پیارے دوستو ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کے کھیت میں کسی امیر آدمی کے گھوڑے گز گئے ان گھوڑوں نے اس کھیت میں بہت زیادہ تباہی مچائی ان گھوڑوں نے کچھ لوند کر اور کچھ چڑھ کر اس کھیت کا ستھیا ناز کر کے رکھ دیا کسان گھوڑوں کے مالک کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہنے لگا آپ کے گھوڑوں نے میرا کھیت برباد کر کے رفت دیا ہے گھوڑوں کے مالک نے جب اس کی شکایت سنی تو جواب میں کہنے لگا میرے بھائی میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی خیال میں میرے ان گھوڑوں کے وجہ سے آپ کا کتنا نقصان ہوا ہوگا کسان نے اپنے آپ کو کابو میں رکھتے ہوا جواب دیا میرا کل ملا کر پچاس روپے کا نقصان ہوا ہے کھوڑوں کا مالک بہت پریشان ہوا اس نے اسی وقت کسان کو پچاس روپے دیکھر کہا اگر مقصان کچھ زیادہ ہوا ہو تو سوچ دینا اور مجھے بتا دینا میں اس سے زیادہ دینے کو بھی تیار ہوں کسان وہ پچاس روپے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا لیکن جب کھیت پک گیا اور فصل تیار ہو گئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی اور وہ پہلے سے زیادہ قیمت پر بک گئی یہ دیکھ کر کسان بہت زیادہ نفش ہو چونکہ وہ ایک ایماندار کسان تھا اس سے یہ پچاس روپے لے کر گھوڑوں کے مالک کے پاس پہنچا اور اسے کہا جنابی علی میری فصل کٹ گئی ہے اور نقصان کی جگہ کچھ زیادہ نفع ہو گیا ہے پس اب آپ اپنے روپے واپس لے لیں یہ سن کر گھوڑوں کے مالک نے اس پچاس روپوں کے ساتھ پچاس روپے اور دیئے اور کسان کو پورے سو روپے دے کر کہنے لگا کیا نقصان کا بدلہ نہیں بلکہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے شوق سے لے جاؤ اور اسی طرح ہمیشہ سے چڑپر قائم دو دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسی لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے آپ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں ملتے ہیں گھر نہیں کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ